اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے مگر وزیر آزم کو سمری آج بھی موصول نہیں ہوئی ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ اگلے ایک دو دن میں نئے چیف آف آمی صاحب کا نام سامنے آ جائے گا پہلے حکومت نے کہا کہ اکٹوبر کے آخر میں تائناتی کا عمل شروع ہو جائے گا پھر کہا کہ نومبر کے شروع میں اس عمل کا آغاز ہو جائے گا پھر نومبر میں لنن سے خبر آئی کہ تائناتی پر نواز شریف سے حتمی مشاورت ہو گئی ہے لیکن پھر وزیر دفاع نے کہا کہ ابھی مشاورت نہیں ہوئی اور تائناتی کا عمل اٹھارہ نومبر سے شروع ہو گا پھر اٹھارہ نومبر یعنی جمعہ کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا کہ پیر کو تائناتی کا عمل شروع ہو جائے گا اور منگل یا بد تک نام بھی سامنے آ جائے گا اور بلا خراج خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے کہ وزیر آزم ہاؤس کا خط جی ایچ کیو بھید دیا ہے ایک دو دن میں وہاں سے ڈوزیر آ جائے گا اور تائناتی ہو جائے گی میں یہاں پہ کیٹاگوریکلی جو حیجان ہے اس کو سبسائیڈ کرنے کے لیے کہوں گا کہ آج منسٹری اف دفاع کو وزیر آزم کا خط محصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں یا ایک دو روز یا تین روز میں یہ سارے کا سارا مرلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو حیجان جو ہے یہ سبسائیڈ کر جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ لیکن اس سے پہلے اس اہم تائناتی کے لیے کتنی تاریخیں دی جاتی رہی ہیں اب اکٹوبر کا آخری تقریباً آ گیا ہے آخر کے دس گیارہ دن رہ گئے ہیں یہ معاملہ شروع کیوں نہیں ہو رہا ہے پھر اگلے پانچ سات دن کے اندر جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے سلسلہ جو ہے کم از کم اس ایکسائز کا جو شروعات ہے وہ ہو جانی چاہیے اب اکٹوبر ختم ہونے کو ہے مہینہ رہ گیا ہے سمری بھیجی نہیں جا رہی ہے یا سمری منگوائی نہیں جا رہی ہے میرا خیال ہے اس میں نہ تو جلدی کی جانی چاہیے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ غیر ضروری ڈیلے ہونا چاہیے اور وہ وقت جو بنتا ہے نومبر کا فرس یا سیکنڈ ویک تو میرا یہ خیال یا میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس میں جو ہے یہ عمل مکمل ہو جائے گا آپ نے کہا تھا اکٹوبر کے آخری ہفتے میں معاملہ چل جائے گا اب چار نومبر کو آئی کہ امران خان صاحب نے آنا تھا وہ اور آگے بڑھا دی ہے وہ سمری نہیں آ رہی ہے کہیں سے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن پچھلی دفعہ بھی جنرل باجوہ صاحب کی یہ جب اپوائنمنٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے جنرل رہیل کی اپوائنمنٹ کے وقت بھی جو ہے نا وہ ایکچول پروسس جو ہے نا بال جو ہے رول ہونا شروع جو ہے نا وہ اٹھارہ طریق کو ہوا تھا دونوں دفعہ درمیان میں خبریں آئی نا کہ جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ اکٹوبر کے آخر تک پھر یہ بھی خبریں آئی کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں کہ سمری آئی نہیں ہے کیا یہ عمران خان صاحب کا کہنا درست ہے کہ لندن میں بیٹھ کے آپ نے آرمی چیف کی تقریری کا فیصلہ کیا نہیں یہ کوئی تقریری کا فیصلہ وہاں پہ نہیں ہوا میں آپ کو بالکل آنسٹ بتا رہا ہوں کوئی تقریری کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک سمری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے اچھا تکتی طور پر کوئی پروسس سٹارڈ جو ہے نا آپ جو ہے نا ایک قدم بھی اس پروسس پہ نہیں لیا گیا یہ پروسس سٹارڈ رولنگ آن منڈے اگلے ہفتے میں جو ہے آپ کے سامنے نئے آرمی چیف جو ہے ان کا نام بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ دیو ڈیٹ کے اوپر سیرمنی بھی ہو جائے گی یونتیس نمبر کو بندے کو یہ معاملہ مو ہوتا ہے تو پیوزرے یا وینزرے کو اس کا جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ فائن لائز ہو جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک دو دنوں میں یہ فیصلہ جو ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا فیصلہ مطلب نام سامنے آ جائے گا یا جو پروسس سمری کا وہ سٹارٹ ہو جائے گا فیصلے سے برات تو چیف آف آرمی سٹاپ کی تقرری ہے آرمی چیف کی تائناتی کا عمل کیسے مکمل ہوتا ہے اس حوالے سے ایکسپس ٹریپیون میں 18 نویمبر کو شائع ہونے والی حسنات ملک کی خبر کے مطابق 15 نویمبر 2016 کو وزارت دفاع نے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت 29 نویمبر 2016 کو جنرل راہی شریف کی بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے لیے سمری وزیر آدم کو بھیجی 26 نویمبر کو وزیر آدم نے صدر کو مشورہ دیا کہ وائن کے آرٹیکل 243-4-B کے تحت جنرل قمر جعوید باجوا کو آرمی چیف مقرر کریں صدر نے اسی تاریخ کو مشوری کی مذہوری دے دی اور 26 نویمبر 2016 کو ہی وزارت دفاع نے جنرل باجوا کو جنرل کے عہدے پر ترقی دینے اور اسی تاریخ سے آرمی چیف کے طور پر ان کی تائناتی کا اعلان کر دیا تھا 16 اوگس کو رزم اڈان میں آنے والی تفصیلات کے مطابق اس وقت سینئولٹی کی بنیاد پر نئے آرمی چیف بننے کے جو چھے لیفٹنے جنرلز مضبوط امیدوار ہیں ان میں سے ایک لیفٹنے جنرل آسیم منیر ہیں جو اس وقت سب سے سینئر لیفٹنے جنرل ہیں جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آنے کے فوراں بعد خود عمران خان نے بطور وزیر آزم لیفٹنے جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئی سائے تائنات کیا تھا اور انہوں نے آٹھ مہینے عمران خان کے ساتھ بطور ڈی جی آئی سائے کام کیا تھا خبر کے مطابق آسیم منیر 27 نویمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ان کا نام نئے آرمی چیف کے امیدواروں کی لسٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا حتمی فیصلہ موجود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کریں گے اور انہیں آرمی چیف لگانے یا نہ لگانے کا حتمی فیصلہ وزیر آزم شباز شریف کو کرنا ہے چاہے لسٹ میں نام ہو یا نہ ہو اسی طرح آسیم منیر کے بعد پانچ سینئر لیفرین جنرل میں سے جو دوسرے سینئر ترین لیفرین جنرل ہیں وہ لیفرین جنرل ساہر شمشاد مرزا ہیں جنہوں نے تحریک طالبان اور دیگر دہشتگرد جماعتوں کے خلاف آپریشنز کی نگرانی کیا اکٹوبر دوزاری قسم میں لیفرین جنرل ساہر شمشاد کو کور کمانڈر آولپنڈی بنایا گیا تھا اور اب وہ نئے آرمی چیف کی ریس میں شامل مضبوط امیدواروں میں سے ایک ہیں اسی طرح سینئر لیسٹ میں نئے آرمی چیف بننے کے جو تیسرے مضبوط امیدوار ہیں وہ لیفرین جنرل آزرباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور بھارت سے متعلق معاملات پر ان کی گرفت سب سے مضبوط تصور کی جاتی ہے اسی طرح آرمی چیف کے لیے جو چوتھے سب سے مضبوط امیدوار ہیں وہ لیفرین جنرل نومان محمود ہیں جو اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں اور دوہزار انیس سے دوہزار ایس تک کور کمانڈر پشاو رہ چکے ہیں جہاں وہ حال ہی میں امریکی انخلاق کے آغاز پر پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی کی نگرانی اور فینسنگ جیسے حساس ترین معاملات کو دیکھتے رہے اور جو پانچ میں لیفرین جنرل ہیں اور جو نئے آرمی چیف بننے کی ریس میں ہیں وہ لیفرین جنرل فیض حمید ہیں جو اپنے مدد مقابل امیدواروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سیاسی بحث و مباعثے کا حصہ رہے ہیں امران خان کے دور میں لیفرین جنرل فیض حمید کو آئیس آئی کا سربراہ تائنات کیا گیا مگر آخری مرحلے میں جو بارمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے لیفرین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کرنے کے لیے لیفرین جنرل ندی مجم کو آئیس آئی کا نیا سربراہ بنانے کی کوشش کی تو امران خان اور فوجی قیادت کے درمیان تنازیہ کھڑا ہو گیا تھا امران خان چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح لیفرین جنرل فیض حمید کو آئیس آئی کا سربراہ برقرار رکھے اور اس کا وہ اپنے انٹرویو میں اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جو اپوزیشن کی تحریکہ دم اعتماد تھی اس نے مٹنے کے لیے وہ جنرل فیض کو ڈی جی آئیس آئی برقرار رکھنا چاہتے تھے اور اس وقت ریفرین جنرل فیض حمید کور کمانڈر بھاول پور ہیں اس وقت ریفرین جنرل فیض حمید امران خان کے دور حکومت میں اہم ترین پوزیشنز پر کام کر چکے ہیں اسی طرح جو چھٹے لیفرین جنرل سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں وہ لیفرین جنرل محمد آمیر ہیں اور اس وقت کور کمانڈر گجراوالا ہیں اور انہیں جی ایچ کیو اور کمانڈ پوزیشنز میں کافی تجربہ حاصل ہے اب 29 نویمبر کو مدد پوری ہونے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبا ریٹائر ہوں گے تو روایت کے مطابق ان پانچ یا چھ سینر ترین ریفرین جنرلز میں سے ہی کوئی ایک آرمی چیف تائنات ہوگا ایک طرف اس اہم معاملے پر پیشرفت ہو رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان نے 26 نویمبر کو لانگ مارچ لے کر راول پنڈی پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے حکم ادبار پر کہہ رہی ہے کہ امران خان کے لانگ مارچ کا اصل حدف اہم تائناتی ہے بلاول بھوٹا زداری نے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کو خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس آخری چانس ہے اگر انہوں نے کچھ گڑبر کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا نتیجہ بھی بغتنا پڑے گا آخری چانس ہے علوی صاحب کا امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کی تیعت سارے چیزیں چلیں گے اگر صدر آریف علوی نے کچھ گڑبر کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر آریف علوی کو اس کا نتیجہ بھی بغتنا پڑے گا اس پر تحریک انصاف کے نائب چیئرمنن شامی متقریشی نے کہا ہے کہ بلاول کا بیان غیر مناسب ہے صدر مملکت نے اپنے بارے میں ایسا بیان دینے کا جواز کسی کو نہیں دیا وہ آئین اور قانون کا اعترام کرنے والی شخصیت ہے انہی حالات میں عمران خان نے لانگ مارچ لے کر راول پنڈی پہنچنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تحریک ابھی ختم نہیں ہوگی حکومت کہہ رہی ہے کہ پچیس نویمبر تک مکمل ہو جائے گا نئے آرمی چیف کی تائناتی کا عمل اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ چھبیس نویمبر کو انگلہ عمل دیں گے چھبیس نویمبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی اس وقت بائیس کروڑ عوام کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ایک بائیس میں گریٹ کے افسر کی تائناتی بنا ہوا ہے دوسری طرف اس ملک کے ڈیفالٹ کرنے کے اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس ملک کے پاس مشکل سے چھ ہفتوں کے درامداد کے برابر زخائر ہیں یعنی صرف سات اشاری انوار اپ ڈالرز اور یہ بھی اپنے نہیں ہیں بلکہ دوس ممالک سے ادھار لیے ہوئے پیسے ہیں ملک کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ سو فیصے سے تجابوس کر گیا ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر گر گر کر دو سو تئیس روپے چھا سٹھ پیسے پر پہنچ گئی ہے مگر یہ انٹر بینک ریٹ ہے اور اپن مارکٹ میں عوام کو دو سو اکتیس روپے پر بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے اور بلک مارکٹ میں دو سو پیتالیس روپے تر جا کر مل رہا ہے اور انٹر بینک اور بلک مارکٹ کا یہ فرق بھی دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ اب اوفیشل چینل سے ترسیلات زر یعنی ریبیٹنسز مسلسل گرنے کا باعث بنا ہوا ہے کیونکہ دو سو چالیس سے اوپر کا ریٹ مارکٹ میں مل رہا ہو تو اندیشہ ہے کہ لوگ دو سو تئیس روپے اوفیشل ریٹ کے تحت بینکنگ چینل کے بجائے حوالہ ہنڈی سے پیسے بھیج رہے ہیں اس مالی سال کے چار ماہ میں ترسیلات زر دس فیصد گر چکی ہے صرف اکٹوبر کے مہینے میں گزشتہ برس کے دو اشاریہ چھئر ارب ڈالرز کے مقابلے میں سولہ فیصد گر کر ترسیلات زر دو اشاریہ دو ارب ڈالرز ہو گئی اکٹوبر میں برامداد چار فیصد گریں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لئے درامداد پر پابندیوں اور ال سی کھولنے میں مشکلات کی وجہ سے درامداد بھی تیس فیصد گریں اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو اکٹوبر میں چھیا سٹھ فیصد اور چار ماہ میں سیتالیس فیصد گر گیا مگر معاشی سرگرمیاں بھوری طرح متاثر ہو چکی ہیں دوست ممالک مزید پیسے دینے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی بیرونی سرمایہ کاری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس ماری سال کے چار ماہ میں پہلے سے ہی کم بیرونی سرمایہ کاری میں مزید اٹھ سٹھ فیصد کی کمی آ چکی ہے اور اس بائیس کروڑ عوام کے ملک میں محض اکیس کروڑ ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے آئی ایم ایف ایک دفعہ پھر اگلی کس جاری کرنے سے پہلے مزید شخص رائد کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں آٹھ سو ارب روپے اضافی ٹیکس وصولی کے لئے منی بجٹ کی ڈیمانڈ بھی شامل ہے یوکرین جنگ کے بعد روس پر پابندیوں کے وجہ سے بینال اقوامی مارکٹ میں الینجی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور امیر ممالک کے سپارٹ مارکٹ سے الینجی خریدنے کی وجہ سے پاکستان کو صرف وہی الینجی دستیاب ہے جو طبیل مدتی معاہدوں سے آ رہی ہے لوکل تیل اور گیس کی دریافت کے لئے سرمایہ کاری ہم نے کی نہیں ہے اور ہمارے پہلے سے دریافت شدہ زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور نویمبر کے مہینے میں ہی عوام کو گھروں میں گیس نہیں مل رہی ہے انڈسٹری الگ شور مچا رہی ہے گردیشی قرضے دھائی ہزار ارب روپے پر پہنچ چکے ہیں پی اے سو سوی نورت اور سوی ساؤتھ کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں شدید نقصان کا شکار ہیں ملک کا قرضہ باسٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے پر پہنچ چکا ہے پورے سال کے لئے پاکستان کو تیس ارب ڈالر سے زائد درکار ہیں جن کے حصول میں حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور ملک کی معیشت دوہزار سترہ سے اسی غریقینی کی صورتحال کا شکار ہے اب سے پانچ سال پہلے تین سو ارب ڈالر کے حجم کو کروس کرنے والی معیشت مسلسل اسی کے آس پاس ہچکولے کھا رہی ہے بار بار کی مداخلت اور سیاسی عدم استحکام نے دوہزار سترہ کے بعد ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے مگر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ ایک بائیس میں گریٹ کے برابر افسر چیف آف آرمی ستاف کی تائناتی ہے اور اس ملک میں بائیس میں گریٹ کے تقریباً نوے افسر ہوتے ہیں جو مطور سیکیٹریز ملک کے تعلیم صحت خارجہ پولیسی معیشت اور ملک کے مستقبل کے بڑے بڑے فیصلوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں آئی جی پولیس ہوتے ہیں جو پورے پورے صوبے کے عوام کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں مگر کسی بھی افسر کی تائناتی نہ تو سیاسی قیدت کے لیے اتنی اہم ہوتی ہے اور نہ ہی ملک میں اتنا شور مچتا ہے ان میں سے کسی بھی بائیس میں گریٹ کے افسر کے لیے نہیں ہوتے ہیں کسی اور کے لیے امران خان نہیں کہتے کہ کرپ حکمران کیسے ہی افسر لگا سکتے ہیں نواز شریف کسی اور افسر کے لیے نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نکالا امران خان کسی اور افسر کے لیے نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا ملک کے اتنے شدید برے حالات میں بھی ملک کا وزیراعظم کسی اور افسر کی تائناتی پر مشاورت کرنے کے لیے لندن نہیں جاتا اور ملک کا سابق وزیراعظم سڑکوں پر نہیں آتا اور ظاہر ہے کہ ملک کے آرمی چیف کی تائناتی باقی ممالک میں بھی دیگر افسروں سے اہم ہوتی ہے مگر قومی سلامتی کے حوالے سے اہم ہوتی ہے ملک کی سردوں کی حفاظت کے لیے اہم ہوتی ہے موجودہ دیشتگردی کی صورتحال کے حوالے سے اہم ہوتی ہے سیاسی حوالے سے اہم نہیں ہوتی ہے اور جہاں ملکی سیاسی قیادت پر سوال رکھتا ہے کہ وہ کیوں ملکی اتنے سنگین مسائل سے زیادہ ایک تائناتی کو لے کر پ ایک دوسرے کو الیکشن میں ہرانے سے زیادہ اپنی مرضی کا آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی لگانے پر گزر رہی ہے کیوں اس سال نومبر کی تائناتی سے ایک سال پہلے گزشتہ سال نومبر میں انہی تائناتیوں کے حوالے سے سابق وزیر آدم عمران خان کے فوج سے اختلافات ہو گئے تھے کیوں پی ڈی ایم اپوزیشن میں سمجھتی تھی کہ اس سال نومبر میں عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر اپوزیشن کو کچل دیں گے اگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو توسیح کی پیشکش کی تھی ایک جمہوری عمل میں تحریق ادم اعتماد سے بچنے کے لیے ملک کے وزیر آدم نے آرمی چیف کو رشوت کے طور پر توسیح کی پیشکش کی تھی کیوں عمران خان کہتے رہے ہیں کہ نیپ تو فوج کے کنٹرول میں تھی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحافی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو صحافت کی وہ فوج کے کہنے پر کی کیونکہ انہیں بھی کرپشن کا فوج نہیں بتایا تھا کیوں ججز آ کر کہتے ہیں کہ ان پر فوج نے ف آرمی چیفی کی طرف دیکھتے ہیں اس کا جواب خود پاک فوج کے سربراہ نے دینا ہے کہ موجودہ حالات میں جب ملک بیفارٹ کے دھیانے پر ہے تو کیوں اس ایک عہدے کا طاقت کا اس حد تک مرکوز ہونا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آرمی چیف کی توسیح یا تائناتی ہو اور ہر تین سال بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہو اور ملک کی معیشت سیاست اور معاشرت کو ہلا کا دکھ دیتا ہو تو اس سے ملک تو سالوں پیچھے چلا گیا اور پیچھے جا رہا ہے مگر ملک کے انت رہائی اہم ادارے پاک فوج کا بھی کیا نقصان نہیں ہو رہا ہے آج بھی سمری آنے نہ آنے چھبیس نمبر کو لانگ مارچ کے پنڈی پہنچنے اور پھر صدر کی طرف سے ممکنہ طور پر وزیراعظم کا فیصلہ فوری طور پر منظور نہ کرنے پر بحث ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتیں ملک کے گھمبیر مسائل پر سڑ جوڑ کر نہیں بیٹھ رہی ہیں بلکہ ایک آرمی چیف کی تائناتی پر دستو گریبہ ہیں تو اس بائیس کروڑ کے ملک میں ایک سرکاری ع مہدے میں اتنی طاقت ہونے کا ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے کیا پاک فوج کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے